نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوکلی بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخرکار کیسے ہماز نے ازرائیل کے ٹینکوں کو بنایا نشانہ کہا فرحال ازرائیل نہیں کر پائے گا گازہ پر کبھی بھی قبضہ آخرکار کیوں دوستو راہل گاندی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کے پہلے دن ہی مچ گیا حجوم راہل گاندی کے ساتھ دیش کی جنتا ہوئی کھڑی کیوں ای وی ایم کو لے کر دوستو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے بھانو پرتاب نے اٹھا دیئے سوال سپریم کورٹ کے تین اور ورشت ججبی ہوئے شامل آخرکار کیسے دوستو جو ہے یہاں پر ممتہ بینر جی نے سنائی بی جپی کو کھری کھو ٹی کیو رام منگدر پر مچائے بوال تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں ایک گھنٹے آئے گی اس کو آل نوٹیفکیشن پر دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے ایک بار پھر سے ہم مات نے دی ادرائیل کو چیتاؤنی کہا گزہ کو کبھی حاصل نہیں کر پاؤگے تم لوگ گزہ ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو ادرائیل لگتار کہ یہ دہر آ رہا ہے کہ وہ گزہ پر قبضہ کر چکا ہے لیکن دوستو ادرائیل گزہ تک پہنچی نہیں پایا ہے صرف گزہ کے کچھ حصے ہیں جو ادرائیل کے کنٹرول میں ہیں لیکن آپ کو بتا دے چلے وہ گازہ پر قبضہ نہیں کر پایا ہے ایسی بات کو ہم مات نے چیتاؤنی دیئے ہم مات آپ کو بتا دے چلے دوستو جو ہتیار یوز کر رہا ہے اس کے اوپر بھی بوال مچا رکھا ہے ہم مات نے ادرائیل کے کئی پرخچے اڑا دیئے ہیں دوستو کئی ٹینکوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے ایک بار پھر سے جو ہیں آپ پر ادرائیل کے چھے سے سات سینک مارے گئے ہیں جو کہ ادرائیل کے لیے کافی بڑا جھٹکا مانا دیا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں پہلے ہی دن دکھا حجوم راہل گاندی کے ساتھ دیش کی جنتہ پھر ہوئی کھڑی دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ سے پورا دیش چڑڑا ہے راہل گاندی کا پہلا دن زبردست گیا دوستو راہل گاندی نے جب بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی تھی اس وقت ہم نے سوچا نہیں تھا کہ راہل کے ساتھ کون کون ہوگا لیکن دوستو دیش کی جنتہ نے راہل گاندی کو پیار دیا تھا اب وہی پیار پھر سے ایک بار بھارت جوڑو نیا یاترہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں راہل گاندی کے سپورٹ میں پوری جنتہ اتر گئی ہے صاف دکھائی دے رہا ہے راہل گاندی جس طریقے سے قدم بڑھا رہا ہے دوستو اور جیسے جنتہ کا انہیں پیار مل رہا ہے ایسے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آنے والے سمعے میں راہل گاندی کو جنتہ کے بھرپور ووٹ ملیں گے لوگ سوہاں میں کیونکہ لوگوں کا پیار ابھی سے دکھ رہا ہے کہ بھارت جوڑو نیا یاترہ وہ لوگ کس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں پردان منطری نریندر موڈی کو لگا دوستو ایک اور بڑا جھٹکہ جی ہیں دسل آپ کو بتا دے چلے اب کرناٹک کے منطری کا ویوادت بیان کہا فیلحال باوری مسجد کی طرح ہی اس مسجد کا بھی حال ہوگا اس کو بھی دھست کر دیں گے اب آپ سمجھئے دوستو نفرتی بیان دینا شروع کر دیا بی جے پی کے نیتاؤں نے جیسے راہل نیا یاترہ پر نکلے اب کون ہے یہ نیتا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کرناٹک کا بی جے پی کا نیتا ہے دوستو جس کا نام ہے دوستو انندہگڑے انندہگڑے نے کہا ہے آپ کو بتا دے کرناٹک میں ایک مسجد ہے دوستو بھٹکل مسجد بھٹکل مسجد کے بارے میں جو ہے آپ پر یہ جو بی جے پی کا نیتا ہے انندہگڑے اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں باوری مسجد کی طرح ہی اس بھٹکل مسجد کا بھی ہم حال کر دیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریز ہمیشہ سے ہی جو ہے یہاں پر پکشکار رہی ہے مسلمانوں کی اور وہ کرناٹک میں جو ہے یہاں پر ہندو بھی رو دیئے اس طریقے کی باتیں بھی کہیں آپ کو بتا دیں انہوں نے راجیب گاندی اندرہ گاندی پر بھی بیوادر ٹپنی کی جو کہ میں بول کر نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ غلط رہے گا میں بولوں گا تو دوستو پھر مجھے ایسا لگیا کہ میں نے بھی اس کی بھاشا کو دھورایا کیونکہ ان جیسے لوگ ہیں دوستو جو مسجدوں کے نام پر نفرت فیلانا شروع کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں چلے دوستو امریکہ کو ہوتیز نے دیا مہتوڑ جواب ہوتیز نے پھر سے بنایا شپ کو اپنا نشانہ ہوتی بولے اکھال لو جو اکھالنا ہے اب تمہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو 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 ہوتیز ڈرنے کو تیار نہیں ہے امریکہ کے حملے کے بعد بھی دوستو ہوتیز نے صاف کر دیا ہے کہ وہ شپوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں دوستو آپ کو بتا دیں ابھی دو دن پہلے ہی امریکہ اور جو ہے یہاں پر دوستو نے ایک اور دیش کے ساتھ مل کر جس طریقے سے حملہ کیا تھا اور خاص کر کر ہوتیز کے تمام ٹھکانوں پر ایک کے بعد ایک بم گرائے تھے اس کو لے کر ہوتیز ودروئیوں کے سپرٹ میں سب لوگ آ گئے تھے اور سب نے کہا تھا کہ یمن میں جو بم گرائے گئے وہ غلط ہے یمن میں جو حملے کیے گئے امریکہ کی طرف سے اس کی سب نے آلوچنا کی تھی لیکن اب دوستو ہوتیز نے ہوتی ودروئیوں نے ایک بار پھر سے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ڈرنے والے نہیں ہیں انہوں نے پھر سے ایک شپ کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو مانا جا رہا ہے امریکہ کے ان حملوں کا یمن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے صاف سی بات ہے یمن بھی یہ بتانے کو تیار ہے کہ اگر امریکہ کھڑائے لڑنے کو تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم بھی تیار ہیں آ جاؤ اگر دم ہے تو آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال جم کر ہوا دوستو ناٹک جی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے دن ہی مہاراشت کے ایک منتری نے کل اندھے گڑے نے اپنا وہ دے دیا دوستو استفعے کے بعد آپ کو بتا دے چلے جو یہاں پر بھگدڑو مچ گئی دراصل آپ کو بتا دے چلے جہرام رمیش نے ایک طریقے سے آروپ لگایا ہے کہ یہ سب کچھ بی جی پی نے کیا ہے سوچی سمجھی چال ہے جیسے ہی راہول گاندی یاترہ پر نکلے مہاراشت کے کانگریس کے دگج نیتا نے دوستو جو یہاں پر پارٹی کو چھوڑ دیا اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ فرحال یہ سب کچھ تے کیا گیا جس دن راہول گاندی کی یاترہ نکلنا تھی اسی دن مہاراشت کے منتری ملن دیوڑا ملن دیوڑا نے دوستو اپنا استفعہ دے دیا جس کے بعد جہرام رمیش نے کہا کہ ان کے ساتھ مہا پرانا رشتہ تھا پچاس سال ان کے پاپا کٹر کانگریسی تھے وہ کبھی بھی بی جی پی میں نہیں گئے لیکن ان کا بیٹا دوستو مانا جا رہا ہے شف سینہ یعنی کہ جو شندے گھٹ والی شف سینہ بی جی پی اس میں شامل ہو سکتا ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب حملہ ور ہو گئی ہے کانگریس بی جی پی کے اوپر آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی نہیں اس بار کانگریس کا بجے گا ڈنکا جی ہیں آپ کو بتا دے چلے کانگریس نے کر دیا اعلان راہول کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ سے جوڑیں گے پورا دیش آپ کو بتا دے راہول گانڈی کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ میں جم کر نارے لگے نارے لگائے گا ہے کہ نیا ملنے تک نیا ملنے تک جاری رکھیں گے راہول گانڈی اپنا کام اپنی یاترہ آپ کو بتا دے چلے راہول گانڈی کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ نے خوب بس بنایا بس یعنی کہ دوستو ایک ماحول بنا دیا اور لوگوں کو راہل گاندی کی یاترہ کا کریف دیکھنے کو بھی مل رہی ہے جس طریقے سے راہل کی بھارت جوڑو نیا یاترہ نکل رہی ہے اس میں لوگوں کا جنتہ کا پیار مل رہا ہے راہل گاندی کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ راہل گاندی کے ساتھ اس وقت دیش کی جنتہ کھڑی ہو گئی ہے ایسے ہمیں دوستو راہل گاندی کو اب ایک بڑی سفلتہ یہاں پر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ بھارت جوڑو نیا یاترہ سے لوگوں کا کہیں نہ کہیں دوست ایک رشتہ ہے اور یہ رشتہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ راہل کو لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس یاترہ میں وہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو سڑک سے سن ست تک ای وی ایم کے خلاف بھینکر ہنگامہ آپ کو بتا دے چلے سپریم کورٹ کے جد پرشان بھوشن آئے جو ہے آپ اور بھانو پرتاب کے ساتھ سڑکوں پر اتر رہے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دے سپریم کورٹ کے پورو جو سپریم کورٹ کے دگج وکیل ہیں بھانو پرتاب اور پریشان بھوشن دوستو محمود کراچہ یہ تمام لوگ تو تھے ہی لیکن اب آپ کو بتا دے سپریم کورٹ کے تین پورو جج بھی شامل ہو گئے ہیں جس میں بتا جارہا ہے ہمارچل کے ایک پورو جج ہے آپ کو بتا دے ای وی ایم کو لے کر انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس بات چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ای وی ایم سے چناؤ نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتا دے چلے پورا مورچہ تیار ہو گیا بتا جارہا ہے ای وی ایم کو لے کر پوری طریقے سے اس بار اسپشت ہے خاص کر کر کالونی کے لوگ تمام جو عام جنتہ ہوتی ہے دوستو وہ لڑے یہ ای وی ایم کی لڑائی آپ دیکھئے ای وی ایم کو لے کر جس طریقے کا بس بنا ہوا ہے خاص کر کر یہ ماحول بن چکا کہ اب ای وی ایم کو ہٹائیں گے ای وی ایم کے بنا ہی ہم چناؤ کرائیں گے سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ای وی ایم پر بھروسہ نہیں ہے دوستو تو ای وی ایم کو بین کر دینا چاہیے یا پھر ای وی ایم میں کے اندر وہ جو سات سیکنڈ تک ہمیں سمبل دکھتا ہے اس کے بجائے پرچی ہمارے ہاتھ میں دینا چاہیے تاکہ ہم اس ووٹ کو لے جا کر دوستو ایک باکس میں ڈال رہیتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو ایک باکس میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سامنے آلہ جس بھی پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے کم سے کم اسے یہ تو پتہ رہے گا کہ ہاں اس کا ووٹ بالکل صحیح جگہ گیا ہے ابھی تو یہی کنفیزن ہوتا ہے کہ بھئیہ ای وی ایم کدھر ووٹ بھیج رہی ہے دبارہ پنجے کا جا رہا ہے بی جے پی پر تو یہ اس طریقے کی کئی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ہجباللہ ہوا حملہ ور ہجباللہ نے لیبنون سے برسا آئے ایک کے بعد ایک دوستو جو ہے آپ پر راکٹ دراصل آپ کو بتا دے چلے اب ہجباللہ بھی دوستو بھڑک گیا ہے آپ کو بتا دے یمن کے حملوں کے بعد ہجباللہ نے لیبنون بارڈر سے پھر سے حملہ کر دیا ازرائیل کے اوپر دراصل آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ کے سامنے ویسے بھی تمام لوگ کریک ہو چکے ہیں کیونکہ ہجباللہ سے کوئی بھی پنگاڑی لیتا ہے امریکہ بھی ازرائیل کو بار بار منع کرتا ہے کہ ہجباللہ سے مت تلہجنا لیکن دوستو آپ کو بتا دے چلے اب ہجباللہ نے پھر سے ایک بار اٹیک کر دیا ہے جس کے بعد پوری طریقے سے بوکھلا گیا ہے ازرائیل آپ کو بتا دے چلے فیلحال مانا جا رہا ہے ہجباللہ کا اٹیک کافی زورداد تھا ہجباللہ نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دے چلے ایک دن میں بہا سٹھ میسائل سے زیادہ داگ دی تھی دوستو جس میں اس نے ایک ریکارڈ قائم کر لیا تھا اب ایک بار پھر سے ہجباللہ نے کئی میسائلیں چھوڑ دی ہیں آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ سیدھی طریقے سے یہ لڑائی گزہ کے لوگوں کے لیے لڑا ہے اس کا صاف کہنا ہے جس دن گزہ میں ید رک گیا اس دن وہ بھی حملے روک دے گا لیکن تب تک وہ حملے نہیں رکے گا جب تک کہ دوستو گزہ میں یہ سب کچھ نہیں رک جاتا اب یہ سب کچھ رکے گا یا نہیں رکے گا یہ تو آنے علا وقت ہی بتایا تھا لیکن ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے کہ فیلال یہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ہجباللہ نے اب گھیر لیا ہے خاص کر کے ایزرائیل کو اور پلس آمیرکا کا بتا دے چلے دوستو فیلال سیٹ شیئرنگ کو لے کر کیجیوال بولے ہماری بات ہو گئی ہے کانگریس سے سیٹ شیئرنگ پر پوری سہمتی بن چکی ہے دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے سیٹ شیئرنگ پر جو ہے آرون کے جیوال اور کانگریس کی باتچیت پوری ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر پورا فارمولا بھی تے ہو گیا ہے آپ کو بتا دے چلے کہ جیوال اور راہل گاندھی اور کھرگے نے یہ بیٹھک کی تھی ایک دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا لیکن اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے ہم آدمی پارٹی کی طرف سے کہ فرحال ہماری تمام جو ڈسکشن تھا وہ اس پر ہو چکا ہے اور فائنل ریزلٹ پر ہم پہنچ گئے اسی کے ساتھ ساتھ ارون کے جیوال نے بی جیوال نے بی جیوال کو بھی لپیٹا کے جیوال نے اس ایڈی کو کھیرتے ہوئے کہا کہ بی جیوال جان بوچ کر ایڈی کے بار بار نوٹس بھیج با رہی ہے کیونکہ وہ ہمیں گرفتار کروانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ سبح چناؤں میں پردشن یا پرچار نہیں کر پائیں اسی کو لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو بتا دے چلے اب یہاں پر مشکلیں دوستو بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ کیج جیوال نے صاف کر دیا ہے کہ وہ سرکار سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور یہ صاف ہو جاتا ہے دوستو کہ فیلحال ارون کیج جیوال نے یہ جو بات بولی اس کا ایک ہی مقصد ہے اب کیج جیوال بی جی پی سے آر پار کے مون میں نظر آ رہا ہے ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ فیلحال بی جی پی سے ہلجنے کو بھی تیار ہیں سیدھی سی بات یہ لگتا ہے کیج جیوال اب بھی نہیں جانے والے ایڈی کے پاس چوتھا نوٹیز بھی خالی جائے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو یوگی ایدیتنات کے خلاف اتہ پردیش میں جنتہ نے کھولا مورچہ جھیان اسی ہزار اب بھیارتی پوجھ گا ہے ریلی میں اور یوگی کو جم کر گھیر لیا دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو اتہ پردیش کے سی ایم یوگی ایدیتنات کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے نشان پارٹی نے ایک ریلی رکھی تھی اس ریلی کے آئے جک میں سی ایم یوگی بھی پہنچے تھے جیسے اب بھیارتیوں کو پتا چلا کہ یوگی ایدیتنات وہاں پر آ رہا ہے دوستو اب بھیارتیوں نے جا کر یوگی کے کافلے کو گھیر لیا یوگی ایدیتنات کے کافلے کو گھیرنے کے بعد اب بھیارتیوں نے جم کر نارے بازی کی دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ اسی ہزار اب بھیارتیوں کی نوکری میں گھوٹالا ہوا ہے دوستو اور اسی ہزار اب بھیارتی یوں ہی گھوم رہا ہے بینہ جوب کے یہی کاران تھا جتہ پردیش میں باوال مجگا یوگی ایدیتنات کسی طریقے سے وہاں سے نکل کر بھاگ لیے سی 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 بات دوستو بی جے پی کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک یا تو وہ جنتہ کے لیے کچھ کام نہیں کرتی تو بھاگ لیتی ہے یا دوسرا دوستو جنتہ کے سامنے آنا ہی بند کر دیتی ہے یہی کاران ہے جو بھائی ہے یہاں سے بی جے پی کے سی ایم بھاگ نکلے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلال ایک بار پھر سے جو ہیں آپ پر مجگایا ہے باوال جی ہیں دراصل اویسی نے بھاچپا کو جم کر گھیرا آپ کو بتا دے چلے اویسی نے کہا کہ بابا رامدیو جیسے لوگ اویسی کا اپمان کر رہے ہیں اور آپ سمجھئے بابا رامدیو کس کا دوست ہے پردان منتری نرین موڈی کا کون سپورٹ کرتا ہے بابا رامدیو کو بی جے پی کرتی ہے آپ کو بتا دے ابھی ایک دن پہلے بابا رامدیو نے کہا تھا کہ فلحال اویسی کی ایسی کی تیسی میں تو بھرام مڑوں اس بیان پر بوال مج گیا تھا سوشل میڈیا پر بابا رامدیو کے خلاف ٹرین چلنے لگا ہیشٹیک بابا رامدیو مافی مانگو ہیشٹیک ہمیں اویسی پر ہونے پر گرب ہے ہیشٹیک بابا رامدیو پتانجلی پروڈکٹ کو بائیکوٹ کرو اس طریقے کے ہیشٹیک چلنے لگے تھے لیکن بابا رامدیو نے بات پلٹتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو اویسی نہیں اویسی کہہ رہا تھا اب آپ سمجھ یہ اویسی کا تو کوئی ذکر تھا ہی نہیں تو بابا رامدیو کا جھوٹ سب نے پھکڑ لیا جس کے بعد آپ کو بتا دے چلیں اب اویسی نے جم کر حملہ بولا اسدین اویسی نے کہا کہ بابا رامدیو انہیں اویسی کا اپمان کیا ہے انہیں معافی مانگنا چاہی پورے دیش سے ظاہر سی بات ہے دوستو بابا رامدیو جیسے لوگوں کا کام یہی ہے وہ کسی بھی دھرم کا یہ لوگ مذاک اڑاتے ہیں کسی بھی ذات کا مذاک اڑاتے ہیں اور اسی کو لے کر یہ بوال کھڑا ہو گیا تھا جہاں پر اویسی نے پوری طریقے سے گھیر لیا تھا بابا رامدیو کو جس کے بعد دوستو بابا رامدیو کی مشکلیں اب بڑھتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہیں آپ کو بتا دے چلیں دوستو فی الحال ہماز ادرائیل کی جنگ کے بیچ میں برا پسر آئے دوستو امریکہ امریکہ کو چاروں طرف سے مسلم دیشوں نے گھیر لیا دس حال آپ کو بتا دے چلیں دوستو امریکہ کی جم کر آلوش نہ کی ترکی نے کہا ہے کہ پہلے تو امریکہ نے ادرائیل کا ساتھ دیا خوب اور ادرائیل دوستو لگتار معصوم گزہ میں لوگوں کو مار رہا ہے مہا کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ اب تو دوستو مہا پر جو لڑکیاں ہیں وہ روتی بھی نظر آتی ہیں خاص کر کر مہلاؤں کو لیڈیسوں کو سب سے زیادہ دکت ہو رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے چلیں اس کو لے کر ترکی نے جم کر فٹکار لگائی ترکی نے کہا کہ فرحال اب وہ لال ساگر میں خون کی ہولیاں کھیلنا چاہتا ہے امریکہ اور دوستو پہلے دن سے پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرحال ادرائیل کو جو طاقت ملی ہوئی ہے وہ اس کی امریکہ کی وجہ سے ہی ملی ہوئی ہے امریکہ نہیں دوستو آپ سمجھئے ادرائیل کو خوب سپورٹ کیا ہے اور ادرائیل کو سپورٹ کر کر یہاں تک پہچا دیا ہے سیدھی سی بات یہ ہے اوقات نہیں تھی ادرائیل کی دوستو کہ وہ اتنا بڑا یدھ لڑتا لیکن امریکہ نے اس کی جم کر مدد کی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے جو معصوم لوگ تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا دوستو ان لوگوں کے بائیس ہزار لوگ کی موت ہو چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اوپر سے یہ بھی کہتا ہے امریکہ کے ہم نہیں چاہتے کہ گزہ کے لوگ کئی اور جائیں تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھئے لوگ مارے جا رہے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے یعنی کہ دھو راچر ادھر جو کہتے ہیں دو موہ ساپ وہی ہے امریکہ ادھر بھی ہے اور وہ ادھر بھی ہے اسی کو لے کر ووال کھڑا ہوا تھا آپ کو بتاتے چلے دوستو راہول گاندی کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ میں تمام لوگ دیکھیں سچین پائلٹ سے لے کر تو دوستو اشوک گھیلوس راہول گاندی کی بھارت جوڑوں یاترہ میں تمام کانگریس کے دگج نیتا بھی نظر آئے دوستو پہلے ہی دن راہول گاندی نے جو یہاں پر اپنی اس یاترہ کی شروعات بڑے اچھے ڈھنگ سے کی آپ کو بتا دے چلیں اس یاترہ کی شروعات شہید مارگ سے کی گئی ہے جہاں پر ہمارے دیش کے جوان شہید ہوئے تھے وہیں سے راہول گاندی نے اس کی شروعات کی ہے آپ کو بتا دے چلیں فرحال راہول گاندی کی یہ یاترہ اب منی پور ٹو ممبئی نکلے گی یعنی کہ منی پور سے یہ شروع ہوئی ہے تو اب ممبئی تک جانے والی ہے لیکن راہول گاندی کی اس یاترہ کو جم کر لوگ کا پیار مل رہا ہے دوستو کیونکہ ابھی تو یاترہ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے لوگوں نے اس یاترہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس سے ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آنے آلے سمیں میں راہول گاندی کو جنتہ کا پورا پیار ملے گا اور اس یاترہ میں دوستو کئی بڑے بدلاؤں میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ بھارت جوڑو یاترہ نیا یاترہ جو ہے اب وہ سیکول ہے یعنی کہ پارٹ ٹو ہے اور ایسے میں راہول کو جم کر لوگوں کا پیار بھی مل رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو سیٹ شیئرنگ کو لے کر ممتاب انرجی بولی کوئی لڑائی مڑائی نہیں ہے انڈیا گڑ بندھن میں ساری سیٹیں بڑھ جائیں گی دسال آپ کو بتا دے چلے ممتاب انرجی اور عدیرنجن چودری کے بیچ میں بحث چل رہی ہے جہاں پر عدیرنجن چودری بار بار ٹی ایم سی کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے عدیرنجن چودری نے بیتے دن کہا تھا کہ ممتاب انرجی گھمنڈی ہیں کیونکہ وہ سیٹ بٹوارے کو لے کر بھیگ کی طرح سیٹیں دے رہی ہیں کانگریس کو لوگ سبھا کی جس کے بعد یہ ہنگاوہ بچ گیا تھا لیکن ممتاب انرجی نے اس پر بیان دیا دوستو کہ انڈیا گڑ بندھن میں سب کوئی ٹھیک ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے اور سیٹ بٹوارہ جلدی ہو جاگا پشم منگال میں بھی آپ کو بتا دے کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی سیٹ کا مام لڑا ہوا کیونکہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر کئی چیزیں جو کلیر کرنا باقی تھی اسی کو لے کر ممتاب انرجی نے اب تک سیٹ شیئرنگ پر کوئی بات نہیں کی تھی اب یہ کتنا آگے چلے گا دوستو یہ صاف دکھائی دے گا تھوڑے ٹائم آنے کے بعد آپ کو بتا دے چلے دوستو اب جانچ ایجنسیوں کی رڑال پر دوستو پوری طریقے سے وپکش آپ کو بتا دے چلے تجسوی آدھو بولے اب تو یہ چلتا رہے گا دوہزار چوبیس تک سوری لوگ سبھا چناؤ تک دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو وپکش کے نیتاؤں کے گھر پر ایک کے بعد ایک ایڈی کے وہ ملنا ہے نوٹس تو کسی کو بار بار ایڈی کا نوٹس بھیجا جا رہا ہے اس کو لے کر تجسوی آدھو نے کیج ریوائل کا سپورٹ بھی کیا آپ کو بتا دے تجسوی آدھو نے بیجی پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اب تو یہی چلتا رہے گا جب تک لوگ سبھا کے چناؤں ختم نہیں ہوں گے بیجی پی ایڈی اور سی بی آئی کے نوٹس بھیجواتی رہے گی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آپ کو بتا دو اس سے پہلے بھی تجسوی آدھو نے کیج ریوائل کا سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے اوپر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں بیجی پی کی سوچی سمجھی چال ہے اور اب پھر سے ایک بار کیجی وال کے اوپر ایسی کاروائیاں ہوتے دیکھ بھڑک گئے ہیں تجسوی آدھو انہوں نے ساف کر دیا ہے کہ فیدہ یہ سب کچھ بیجی پی کی سوچی سمجھی چال ہے اور وہ جان بوچ کر ارون کیجی وال کو ٹارگٹ کرنے کا کام کر رہا ہے اب دوستو کون کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ تو صاف دکھی رہا خیر کیونکہ یہاں پر بیجی پی جان بوچ کر کیجی وال کو کئی دنوں سے رڈار پر لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ارون کیجی وال اس پر حملہ ور ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال جو یہاں پر ایوی ایم کے خلاف کھل گیا مورشاہ آخر کا چناو آئے کو دوستو کیوں دینا پڑڑا اس پشٹی کر دناصل دوستو ایوی ایم کے خلاف جب سے محیم شروعی ہے تب سے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر ایک ڈسکلیمر دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے کہ ایوی ایم سے جو بھی سوال ہیں آپ اس پر کلک کر کر ویب سائٹ پر وزٹ کر کر وزٹ کر کر آپ پڑھ سکتے ہو کہ ایوی ایم کتنی سرکشہ میں چناؤ کر آیا جاتا اور ایوی ایم میں کوئی گربڑی نہیں ہوتی لیکن دوستو سچا یہ ہے کہ اب ایوی ایم کو لوگوں کو بتانا پڑھ رہا ہے لوگوں کو جتانا پڑھ رہا ہے کہ بھئیہ ایوی ایم میں کوئی گربڑی نہیں ہے ایوی ایم تو بہت صحیح اور یہ آدیش کہاں سے آیا یہ آپ اچھے جانتے ہو یہ آدیش آیا ہوگا بیجے پی سے کہ بھئیہ لوگوں کو ایوی ایم بند کرا کے رہنگے لوگ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایوی ایم پر تو سوال اس لیے اٹھ رہا ہے دوستو کیونکہ لوگوں کو پورا وشواس ہے کہ ایوی ایم میں بڑے پیمانے پر ووٹنگ کی دھاندلی ہوتی ہے ہیک کر لی جاتی ہے ووٹ ڈالو کسی کو چلا کسی کو جاتا ہے تمام طریقی کی چیزیں ہوتی ہیں اور اسی کو لے کر ایوی ایم کو لے کر بوال مچائے اب کی بار اب کی بار تو ایسا لگ رہا جسے آر پار کے مونڈ میں نظر آرہا ہے اگرپکش کیونکہ اس نے صاف کر رہا ہے کہ وہ ایوی ایم کو ہٹوا کر رہے گا دوستو اور ایک چیز صاف ہا جاتی ہے کہ ایوی ایم ایک بڑا مددہ بھی ہے فیلحال دوستو ویڈیو اچھا لگی تکرپی ایس کو